اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سپٹیمبر کے منت کے امپورٹنٹ اور دنیاں بھر کے بہتی امپورٹنٹ کرنٹ افیڈ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والوں جو آپ کے نئے والے پیپرز اور انٹرویوز کے لیے بہتی امپورٹنٹ ہیں تو تمام سبولات کو غور سے دیکھیں اور اگر اس کا پی ڈی ایف آپ نے حاصل کرنے تو ویڈیو کو ایڈ پر بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی انفرمیشن کوئی بھی سجی یا کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں چینل کو سپرائر ضرور کیا کریں تاکہ اس طرح کے لیٹس جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ تک بھرمک پوائنٹا رہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کا پہلا کوئسٹن ہے پہلا فٹبالر کونسا ہے جس نے اپنے کیریئر کے نو سو گولز کمپلیٹ کر کے ریکارڈ کیم کیا ہے آپ کے اپشن ہے اپشن ایک کرسٹیانو رونالڈو اپشن بھی لیون میسی اپشن سی خوابے لیم یا اپشن ڈی نمار اس کا سے جواب ہے اپشن اے کرسٹیانو رونالڈو کے اگر اس کی تاریخ کی بات کی جائے تو کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی پرو لیگ میں النسر کی طرف سے کھیلتے ہوئے آٹھ سیتمبر دوزار چوبیس کو آل رائٹ کے خلاف میچ میں اپنا نو سو گول کیا ہے یہ سنگی میل ان کی شندار کیریئر میں ایک اور اضافہ ہے جس نے انہیں فٹبال کی طریقہ سب سے زیادہ گول کرنے والا کھلاڑی بنا دیا ہے کرسٹیانو رونالڈو کی تاریخ جو ہے کرسٹیانو رونالڈو جو ہے دوس سانتوس ایریو پانچ فروری انیس سو پچاسی کو فچل مادیرہ پرتگال میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز سپورٹنگ سی پی سے کیا اور دوزار تین میں مچسٹر یونائٹڈ منتقل ہو گئے مچسٹر یونائٹڈ میں اپنے وقت کے دوران انہوں نے تین پریمیر لیگز ٹائٹل اور ایک یونیفا چیمپئن لیگ ٹائٹل اور فیفا کلاب ورلڈ کپ جیتا دوزار نو میں رونالڈو نے ریکارڈ فیز چورانویں ملین پاؤنڈ کے ساتھ حاصل کی تھی اور اس کے علاوہ ان میڈرائیڈ میں وہ کلاب کے تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والی کھڑالی بن گئے اور چار چمپئن لیگ ٹائٹلز دو لنگر ٹائٹلز اور دیگر کئی ٹرافیا بھی جیتی انہوں نے اس دوران چار بلین ڈی او ایوارڈز بھی جیتے دوزار اٹھارہ میں رونالڈو نے یونیس منتقل ہو گئے اور جہاں انہوں نے ریکارڈ توڑنے اور ٹائٹل جتنے کا سلسلہ جاری رکھا جس میں دوسری اے ٹائٹلز بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ دوزار اکیس میں وہ مانچسٹڈ یونائٹن میں دوسری بار واپس ہے پھر دوزار تیس میں الناسر منتقل ہو گئے رونالڈو پرتغال کی کومیٹ ٹیم کے بھی سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی ہیں انہوں نے پرتغال کے ساتھ یورپی چیمپینشپ دوزار سولہ اور یونیفا نیشنل لیگ دوزار انیس میں جیتی تھی تو یہ جو پریویس ریکارڈ ہے کرسٹیانو رونالڈو کا جس نے آج پوری دنیا میں نو سو گول کر کے دنیا کا سب سے زیادہ گول کرنے والا کھلاڑی بنا دیا ہے یونائٹن نیشن نے ریسنلی ایک لارڈ سکیل پر تقریباً چھیک لاکھ کے بچوں کو پولیو ویکسینیشن جو ہے وہ پلائے جائیں گے کن بچوں کے لیے انہوں نے انانونس کیا ہے آپ کے اپشن ہے اپشن لیبنان کے اپشن بی غزہ کے اپشن سی پاکستان یا اپشن ڈی سیریا کے اس کا سجواب ہے اپشن بی غزہ میں کیونکہ ریسنلی ایک بچے کا جو پولیو کا ویرس ہے وہ ایڈنٹیفائی ہوا جس کے بعد یونائٹن نیشن نے یہ کمپین وہاں پہ سٹارٹ کی ہے اقوام متحدہ نے حالی میں اغوانستان میں بھی بچوں کے لیے بڑے پیمانے پر پولیو ویکسینیشن کا محب شروع کی ہے اس کے علاوہ غزہ میں بھی انہوں نے کی ہے تاکہ پانچ سال سے کام عمر کے لاکوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا سکیں یہ کوشی ان کے علاقے سے پولیو کی خاتمے کی جاری محارت کا حصہ ہے جہاں پہ بیماری ابھی بھی موجود ہے پولیو ویکسینیشن کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو پولیو ایک انتہائی متحدی بیماری ہے جو پولیو ویرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور بنیادی طور پر پانچ سال سے کام عمر کے بچوں کو متاثر کرتی ہے جس سے محضوری یا موت واقعہ ہو سکتی ہے انیسو پنچاس کی دہائی میں ڈاکٹر جناس سال نے پہلی بوسر پولیو ویکسینیشن تیار کی جس کے بعد انیسو ساٹھ کی دہائی میں ڈاکٹر البرٹ سابن نے زبانی پولیو ویکسینیشن تیار کی انیسو اٹھاسی میں عالمی پولیو خاتمے کے مہم کا آغاز ہوا جس نے پولیو کی کیسز میں 99 فیسز سے زیادہ کمی کی اہم سنگی میل 1994 میں امریکہ 2000 میں مغرب بیر الکائل 2002 میں یورپ کو پولیو سے پراک قرار دیا گیا ہے 2020 میں لائجیریا کو پولیو سے پراک قرار دیا گیا جس سے اغانستان اور پاکستان میں پولیو ویرس کے آخری مضبوط گڑھ رہے گئے ہیں 2024 میں اغانستان مقام متحدہ کی مہم عالمی خاتمے کی طرف ایک اہم قدم کیا ہے اور ریسنلی جو غزہ میں ایک جو ایڈنیفائی ہوا کیس پولیو کا تو وہاں پہ بھی تقریباً 6 لاکھ اور 26 زار بچوں کو پولیو ویکسنیشن پلائے جائے گی دنیا میں انٹرنیشنل ڈی آف دا پولیس کوپریشن یعنی پولیس کی ساتھ پاون کا دن کس دن منایا جاتا ہے جس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی سات سیپتیمبر کو بین الاقوامی جو میں پولیس تاون ہر سال سات ست نمبر کو منایا جاتا ہے اس دن کا مقصد دنیا بھر میں پولیس فورسز کے درمیان تاون کو فروغ دینا اور ان کی خدمت کو سرانا ہے اقوام متحدہ نے اس دن کو منانے کا آغاز کیا تاکہ پولیس فورسز کے درمیان بہتری تاون اور اشترہ کو فروغ دیا جا سکے اس دن کی امیت اس بات سے ہے کہ یہ پولیس فورسز کو ایک دوسری کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے جرائم کی روک تھا امن اور امان کی بحالی میں مدد ملتی ہے بین الاقوامی یوم پولیس تاون پہلی بار جو ہے سات سیپتیمبر دوزار سترہ کو منایا گیا تھا اس دن کا آغاز اقوام متحدہ نے کیا تاکہ دنیا بھر میں پولیس فورسز کے درمیان تاون اور اشترہ کو فروغ دیا جا سکے ایک جیل جو ہے اس کو بریک کر کے بھاگنے کا جو ہے انسیڈنٹ ہوا کس ملک میں جس میں تقریباً ایک سو انتیس جو ہے جیلر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کا صحیح جواب ہے اپشن بھی کانگو میں یہ واقعی جمریہ کانگو میں پیش آیا اور یہ دو سبتمبر دوزار چوبیس کو کنیش شاہ سا کے مالا سنٹرل جیل میں قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں کم از کم ایک سو انتیس قیدیز ہلاک ہو گئے اور اس واقعی میں کچھ قیدیوں کو گولیوں کا نشانہ بھی بنانیا جبکہ دیگر بھگدر کی وجہ سے بھی ہلاک ہوئے ہیں جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود تھے جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے اور ملک مکالہ سنٹرل جیل میں اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں دوزار ستارہ میں بھی ایک مذہبی گروہ نے جیل پر حملہ کر کے کئی قیدیوں کو ازاد کرایا تھا دوزار پچیس تاک اس ملک نے اپنے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں ان کو لیمٹیٹ کرنا دو لاکھ اور ستر ہزار تک تو اس کا صحیح جواب ہے اپشنزی اسٹیلیا نے اسٹیلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوزار پچیس تک بین الاقوامی طلبہ کی تعداد کو دو لاکھ ستر ہزار تک محدود کر دے گا اس فیصلے کا مقصد تعلیمی میار کو برقرار رکھنا اور مقامی طلبہ کے لیے مواقعے کو یقینی بنانا ہے اس لیے کہ حکومت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے تاکہ تعلیمی داروں میں زیادہ طلبہ کی تعداد سے پیدا ہونے والے مسئل کو حل کیا جا سکے جیسا کہ مسئل کی کمی اور طلبی میار میں کمی ہے اس کے علاوہ یہ اقدام مقامی طلبہ کے لیے مزید مواقع فرام کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے مائی دوزار چوبیس تک اسٹیلیا میں بینو لاکھامی طلبہ کی تعداد جو ہے وہ آٹھ لاکھ دس ہزار اور نو سو ساٹھ ہے کیونکہ دوزار انیس کے مقابلے میں یہ ستنہ فیصل زیادہ ہے نیکس نے نیکلیر ریکٹر آن دو مون ویل بی لانج بی وچ ارگنیزیشن بی شیئر ٹوینٹی تیسیس دوزار چھتیس تک جس جو نیکلیر ریکٹر کو مون پر لانج کرنے جا رہی ہے کونسی ارگنیزیشن ہے جس کا صحیح جواب ہے آپشن روستام روستچی نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوزار پینچس تک چاند پر ایک مشتر کا جوری ریکٹر قیم کریں گے اس منصوبے کا مقصد چاند پر ایک مستقل اڈا قیم کرنا ہے جو تبنائی کی ضروریات کو پورا کر سکے یہ جوری ریکٹر جو ہے چاند پر موجود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے تبنائی پیدا کرے گا جو مستقبل میں چاند پر انسانی موجودکی کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے اس منصوبے کے تحت دونوں ممالک چاند پر تحقیق اور ترقی کے لیے مشتر کا خوششیں کریں گے جسے نہ صرف سیسی معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ بہنالاقوامی تعاون کو بھی فروغ ملے گا یہ آپ کے امپورٹنٹ کوسٹن تھے اور یہ جو کوسٹن ہے نیولی جو الیکٹر چیرمن اف دی انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے وہ کون ہے آپ کے اپشن ہے اپشن ہے جے شاہ اپشن بی محسن نکوی اپشن سی اے بی ٹیویلیا یا اپشن ڈی رمیز راجہ یہ سوال کا جواب آپ لوگوں کو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا گیا ہے اس کا جواب نہیں آتا تو پریویس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے اس کو آپ سے شیئر کیا گیا ہے اس کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکیپشن میں جا کے وہاں پہ جو کرنٹ افیر کی لیٹس ویڈیو ہے وہاں میں موجود ہے اس کی علاوہ گرہ آپ نے پی ڈی اف حاصل کرنا ہے ویڈیو کے جو ڈسکیپشن میں جا کے ویڈس ایپ کا لنک اویلی بل ہے وہاں سے جو پرپیشن گروپ ہے جو اس کو جوائن کریں اور جو بھی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کی جاتی ہے اس کا پی ڈی اف اور ویڈیو دونوں گروپ میں شیئر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ لوگ اس کا پی ڈی اف حاصل کر سکتے ہیں کوئی بھی ملمات چاہیے کوئی بھی انفرمیشن یا کوئی بھی سجیسٹ دے رہی ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اس کے علاوہ چینل کو سپرائیب اور بیل آئیکن ضرور پریس کردیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بڑھ وقت پہنچتی رہیں اس کے بارے بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں نیکس ویڈیو ملتے ہیں نئس ورات کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ